ہائے فرنڈز ویلکم بیک ٹو آر چینل کھانا پکانا تو آنج ہم بنانے والے ہیں میٹھا زردہ یعنی کہ میٹھے چاول جس کی لیے میں نے یہاں پر لے لیوں اسلیکی اسلیکی سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے جب کبھی بھی آپ میٹھی کوئی بھی چیز بناو تو اس کے اندر آپ کو گھی کا استعمال کرنا چاہیے جس کی کہ آپ کی ریسپی ہے بہت یمی اور ٹیسٹی بنے تو یہاں پر میں نے کاجو اور پدام کو اس طریقے سے دو پیسے میں کٹ کر کے لے لیے اس کو تھو ہلکا سے سوٹے کر لیں لیں گے جس سے کہ اس کا ٹیسٹ اور فلیور بہت ہی اچھا آئے اور جیسے ہی یہ ہو جائے اس کے اندر ہم تھوڑا سے الائچی پاوڈر آئٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ میں باریک کٹے ہوئے کاجو اور پدام دونوں بھی آئٹ کریں گے میں ہاف ہاف پیسے میں بھی دال لیوں اور باریک کٹ کر کے بھی دال لیوں اور یہ دیکھیں یہ تھوڑا ہلکا سے ہم نے دھیمی گیس پر ہی پکا ہے اور اس کے اندر ہم گرم پانی کا ہی یوز کریں گے مطلب کہ تھنڈا پانی نہیں دال لیوں جیسا کہ گی بھی گرم تھا اوپر سے گرم پانی اس میں آئٹ کیوں اور اس کے اندر تھوڑا سے کیسر آئٹ کر دیتے ہیں اور پانی کو بوائل آنے تک ویٹ کرتے ہیں اس میں میں نے ایک چوتی چمچ الائچی پاوڈر آئٹ کر دیوں پہلے ذرا سی دال لی تھی اس کے بعد میں ابھی پوری دال لیوں تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم پانی کو جوش آ گیا ہے تو ابھی ہم اس کے اندر رائس آئٹ کریں گے جو رائس ہے وہ تھوڑی باسمتی رائس ہوتے ہیں نہ لمبے والے ہوتے وہ اگر آپ اس سے بناتے ہیں میٹھا زردہ تو بہت یمی اور ٹیسٹی بنتا ہے میں نے پہلے دس سے پندر منٹ کے لیے سے پانی میں بھیگاؤ کر رکھی تھی اس کے بعد میں ہی اس میں آئٹ کریوں اچھی ترکی سے دھو کر پھر آئٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے رائس پورے آئٹ کر دیئے ہیں اور اسے ڈھک کر پکنے دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر جو رائس ہے وہ اچھی طریقے سے پک گئے یہاں پر ہمیں پورے رائس کو نہیں پکانا ہے یعنی کہ 90 to 95% ہی پکانا ہے یہ دیکھیں پہلے ہم اسے چیک کر لیتے ہیں رائس اچھے سے ریڈی ہوا ہے یا نہیں تو یہاں پر دیکھیں تھوڑے سی پیس ہو رہے ہیں اور یہ 90% رائس پاک چکا ہے تو اس میں میں نے یہاں پر چینی آئٹ کریوں یہاں پر ایک کپ کے قریب چینی آئٹ کرنا ہے کیونکہ میٹھا زردہ بنا رہے ہیں تو میٹھے رائس ہوگے تو ہی یہ اچھا لگی گا تو اسے اچھی طریقے سے میکس کر لیتے ہیں جیسے ہم چینی ڈالتے ہیں تو اسے اور پانی چھوٹنے لگتا ہے جو چینی ہے وہ میلٹ ہونے لگتی ہے تو تو جب آپ چینی ڈال کر اسے اچھی طریقے سے میکس کر لیتے ہیں تو اس کے نیچے توا رکھ دینا ہے اس بڑتن کے نیچے اور اسے دم پر 10 سے 15 منٹ پکائیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہم نے نیچے توا رکھیوں اور اس کے اوپر یہ بڑتن رکھیں اس کے پر پلے ڈھک کر دیوں اور یہ دیکھیں فرنس 10 سے 15 منٹ میں ہم نے اسے رائز کو پکا لیے تو پھر میں نے اسے ڈھک کر ہی رکھ دی تھی اور اس کے بعد میں اور 15 منٹ کے بعد میں اسے اوپن کر رہی ہوں تو دیکھیں کتنے کھلے کھلے رائز بنے نہ میٹھا زردہ تو آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی اچھی لگی تو بنا کر ضرور ٹرائے کریے ریسیپی پسن آئے تو اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ میں شیئر کریے لائک کریے شکریہ